پاکستانی زمین چھوڑ شفٹ ہو رہے آن مون یہاں مہنگائی ہے بہت وہیں کریں گے سکون آئی ایم اف غریب سمجھ کرزہ دیتا رہا ابھی کھول رہا ان کا خون کیونکہ چاند پہ رہنے والے کرزہ واپس کریں گے یہ تو بنا ہی نہیں قانون ادھر امبانی کا پیسہ برباد کرنے کا ہر دیکھ پہ چڑھا ہے جنون پیسہ برباد پہ کمال ہے یار ہمیں تو سارے بھیکاری بولتے تھے غریب بولتے تھے کیوں جائلہ کوئی کام کر لیتا ہے نا تو پھر باقی بھی دیری دیری اس کو سیکھ ہی لیتے ہیں کر لے دیں لیکن ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم دنیا کا وہ آخری ملک ہوں گے جو چاند پر جائیں گے اور جب تک ہم چاند پر پہنچیں گے نا تب تک پورے چاند پر قبضہ ہو جائے گا تو وہاں بھی ہم غلام بنیں گے لیکن یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ چھٹا ملک بن گیا ابھی تک صرف چھٹا ملک ہے جو چاند پر جا رہا ہے بڑے بڑے امیر لوگ آ رہے جاو اسٹریلیا انگلینڈ کون ہے تم لوگ کانیڈے یوگانڈے جیپانی شیپانی چاند پر جانا ہے ہم لوگوں نے وہ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ہم غریب ہیں ہم دکھاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں وہ ایک پنجابی کی کعوض ہے نا چوڑیں ورگے کماؤ تیراتھا ورگے کھاؤ ملکہ کام اس طرح کرو ظاہر ایسے جیسے تمہاری کوئی حقات ہی نہیں ہے بلکل نلے ہو تم لوگ لیکن جب اصل مقصد کی باری آئے تو دنیا کو پتا چلے کہ یہ کدھر سے نکل آیا اب ویسے دل تو بہت کر رہا ہے اپنے موم یہ مٹھو بنے ہم اپنی تعریفیں کریں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نظر بھی لگ جاتی ہے تو زیادہ شوخیاں بھی نہیں مارنی چاہیے مند کو پھوڑنا تو نہیں چاہیے اور ویسے ایک اور بھی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں چائنہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو پاکستان چائنہ کی کوارڈینیشن سے یہ سیٹلائٹ جا رہی ہے چاند پہ جو چار پائیں دن میں پہنچے گی شاید اب یہ چار پائیں دن تو بھائی ہمیں سکون نہیں آنا کہ لٹس ہی کیا ہوتا ہے لیکن ادھر یہ بھی ڈر رہا ہے کہ چائنہ یہ ساتھ کوارڈینیشن ہے اور چائنہ کا مال کتنا چلے گا اس کی گارنٹی تو وہ خود لوگ نہیں لیتے لیکن آپ سوچو تو صحیح اس وقت آئی ایم اف والے کیا سوچ رہے ہوں گے جو ہمیں غریب لاچار سمجھ کے اربوں روپے کا کرزہ دیتے رہے کہ یار یہ کیا ان کی تو ابھی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہوں گی ان کے تو چہرے ایسے ہی لٹکے ہوں گے جیسے بھپی کو تازہ تازہ طلاق ہو گئی بس کیا ہی سین بنے گا کہ ہم پاکستانی سارے ادھر سے بوری بستر اٹھا کے سارے پہنچ جائیں چاند پہ آئی ایم اف کا جتنا بھی پیسہ پوسہ وہ سارا لے کرو وہ آئی ایم اف والے ادھر غریب کچھی بنیان میں پھر رہے ہو نیچے سے آوازیں لگا رہے ہو پہلے تو لوگ آسمان کی طرف موں کر کے بولتے ہیں اے اوپر والے تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے مطلب عدب کی نگاہ سے اوپر دیکھتے ہیں وہ آئی ایم اف والے اوپر دیکھ کے پتے کیا بولیں گے اے اوپر والوں ایک دفعہ نیچے اوز سالوں پائی پائی کے حساب لوں ہمیں پاکستانی چاند سے وٹے ماریں گے اور شباہ شریف سب پتے کیا کریں گے اوپر سے سپائیڈر مین والے یونیفارم پہن کے آئیں گے سیٹلائٹ میں شووو آئی ایم اف والے حیران ارے تو دیکھیں مانگنے نہیں آیا ہوں میں ہاں تو پیسے لوٹانے آیا ہے نہیں تم لوگ ہمیں بھیکاری بولتے دیں یہ سیٹلائٹ اگر چاند پہ پہنچ گئی تو تین چار مہینے چاند کے اردگر چکر لگائے گی سارا جائزہ لے گی آئے گی کہ دیواریں شیواریں کہاں بنانی ہیں پھر دیواروں کے اوپر وہ جو مہنگے ترین اشتہار کے لیے اپنے پینٹ کرواتے ہیں وہ عوامی بنگالی بابا کے پاس آئیں اور غموں سے مکتی پائیں کمزوری سے ملے دو دن میں نجات اپنے روٹھے سنم کو منائیں ہماری دوائی آزمائیں وہ سب بھی جائزہ لے گی ہماری سیٹلائٹ وہاں لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے ویسے انڈیا کی سیٹلائٹ بھی اوپر گئی ہوئی ہے نا چاند پہ تو وہ بھی گھوم رہے ہوں گے ادھر پاکستانی بھی پہنچ گئے اگر تو یہ اگر چاند سے جتنے بھی کوسوں دور ہوئے نا اتنی آپس میں محبت اور کشش ہے نا دونوں ملتے ملاتے جڑتے جڑاتے ایک دوسری کے پاس آکے پہنچ جائیں گے کہیں نہ کہیں سے ٹکر جائیں گے اوپر چاند پہ بھی اے تو کہاں بے ارے میں بھی گھومنے آئے ہوں اے تمیج سر یا دردور ہٹیے پہلے ہم آئیں تو پہلے آگے تم نے کیا پات لیا بے کون سا تُو نے امریکہ فتح کر لیا کیا ہوا جیسا تیرا چاند ویسا میرا چاند سمجھے نا اے یہ سب نہیں چلے گا ہم پہلے آیا ہی لائنہ لگائی ہے ہم نے ہی لائن سے یہاں ٹانگ کی نا ٹنگیاں توڑ دیں گے تمہائی یہ دوسرا جان بوجھ کے ٹانگ کر گئی یہ لے ٹانگ پر جو اکھاڑنے اکھاڑ یہ چاند ترے باپ کہے گا تو کہا تمہائے باپ کا ہے ہما میٹر گھومائی رہے وہ کہاں ہے ہما بندوکوا تو ہم جمین پر چھوڑا ہے وہ نہیں ہاں پہ کوئی قتل عام کر دیتے تو ہاں جا ڈر پوک کہیں کہ تجھے تو میں زمین پہ ملوں گا کہاں ملیں گے کہاں بھی مل تو ٹھیک ہے بھر اگر تُو نے بھی باپ کا دودھ مماں کا دودھ پیئے نا تو آجا نیچے زمین پہ چھوڑ چاند کو نیچے جا کے دیکھتا ہوں تجھے ہاں ٹھیک ہے بھاڑ میں گیا چاند چل زمین پہ بس اسی بلا وجہ کی لڑائی کو چاند سے لے کر پھر زمین پہ آئیں گے یہاں یدھ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور سارے گورے مورے جو ہے نا وہ پھر سے چاند پورے پہ قبضہ کر لیں گے یہاں انڈیا پاکستان ایک دوسرے کو قتل عام کرنے کی شکر میں لگا رہے گا گیا مون مشن سارا وڑ وڑ گیا پروگرام تو وڑ گیا ویسے اس میں ایک اور بات بھی ہے انڈیا پاکستان میں تو اس لیے نہیں آتا نا کہ سیکیورٹی کے یہاں بہت بڑے مسئلے ہیں یہاں طالبان وغیرہ رہتے ہیں چاند پہ تو کوئی طالبان نہیں ہے نا یہاں زمین پہ رہنے ہی نہیں ہے یہاں پہ دہشتگردی بغیرہ ہوتی ہے چاند پہ جائیں گے سکون سے وہاں اپنا ورلڈ کپ ہوگا انڈیا والے آئیں گے ہم لوگ بھی کھیلیں گے ساتھ میں دن دیڑے نئی خبریں چلیں گے دھیان سے دیکھی آجم خان کپلو کو ایسا لمبا چھکا لگایا چاند سے اٹکتی بال جمین پہ گری آپس میں اگر ان کا پھڑا ہو جاتا ہے تو سیدھے بلکل سمپل طریقے سے بڑی عزت کے ساتھ چاند کی نکر پہ لے جا کے تشریف پہ تھڑا مار کے بعد چاند سے نیچے گرے بلے تمہاری کھوپڑی میں بھیج آئی گے بجی آئے یار یہ باتیں تو اپنی جگہ بس آپ لوگ دعا کرو کہ خیر خریت سے ہم لوگ چاند پر پہنچ جائیں اللہ ہمیں نظر بات سے بھی بچائے اور چائنہ کا مال بھی دعا کریں پکا لگا واو شاید یہ چاند پہ جانے کی خبریں ہمارے دو کھلاڑیوں کو بھی پتہ چل گئی تھی اسی لئے وہ بھی نا تھوڑے یہاں پہ غصے میں دکھ رہے ہیں ایک تو صاحب زادہ فران اس کا سکارڈ میں نام نہیں آیا اس نے انسٹاگرام کی سٹوری لگائی ہوئے سبر بس سبر کرو اللہ تمہارے لیے بہت امیزنگ پلان کر رہا ہوگا صاحب زادہ بھائی بلکل اپنے صحیح بات کہی ہے یہاں پہ یہ لوگ نہیں کھلا رہے نا آپ کو آپ تھوڑا سا سبر کرے بس یہ تھوڑا جیسے ہم لوگ چاند پہ سیٹ ہوتے ہیں وہیں پہ اپنی پچھ بنائیں گے ایک چاند کی سپیشل ٹیم بنائیں گے جس میں آپ اوپنر نہیں بلکہ آپ ایزا کیپٹن بھی کھیلیں گے بس تھوڑا سا سبر رکھیں آپ پلیز اور حارس بھی شاید اسی لئے نراز ہے اس نے شاہین افریدی اور بابر آزم کو انفالو کیا ہے میں تو یہ سن رہا ہوں اب کوئی شریر لانڈے یہ پکچریں شیئر تو کر رہے ہیں سکرین شوٹس دے گا رہے ہیں کہ اس نے انفالو کر دیا کیونکہ یہاں زمین پہ رہنا ہے اس ٹیم میں کھیلنا ہے سوشائین بابر کو ایسے آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے کیونکہ لانگ ٹم ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کیا دھارس نے بھی ان کو اسی لئے انفالو کر دیا بس مجھے تم لوگوں کے ساتھ کھیل لیا ہی نہیں چاند پہ جاؤں گا وہاں سے چھکے ماروں گا یہاں تمہارے کھنوں پہ بولیں گریں گی اس جاراللہ ان کو بھی سبر دے اب یارو جاتے ہوئے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو کلکتہ اور ممبئی کا میچ ہوا شارو خان جیت گیا امبانی کا پیسہ ڈوب گیا کلکتہ والے پہلے بیٹنگ کرنے آئے ان کی طرف سے صرف ایک ونکٹ شعیر ہے اس نے 52 پہ 70 بنائے ایک پانڈے بھائی ہے اس نے 31 پہ 42 بنا اور یوں نے ٹارگٹ دیا 170 رنس کا اور جب ممبئی والے چیز کرنے آئے روحی شرما گیارہ پہ اشان کشان تیرہ پہ ایک دیر بھائی گیارہ پہ تلک ورمہ چار پہ ودیرہ چھے پہ ہاردک پانڈے پورے ایک رنس پہ ایک سوریا کو مار یادہ وہ اس نے تھوڑا سا مزا کر آیا 35 بولوں پر 56 رنس وہ بنا گیا آخر پہ ٹیم ڈیویٹ بہت اچھا کھیل رہا تھا 20 پہ 24 اور وہ بندہ ایسا کہ کیلے میچ جتوا سکتا ہے آخر میں میچ ممبئی کے ہاتھ میں تقریباً آ چکا تھا کیونکہ 12 پہ 32 چاہیے تھا اور میچل سٹارک بھائی آئے اوور پہ سٹارک کو آتی اس نے پہلی بول پہ یہ لمبا چھکا پہلا ٹیم ڈیویٹ نے وہاں سٹارک کی بیوی بھی آئی وی تھی میچ دیکھنے کے لیے پہلا چھکا لگنے کے بعد 11 پہ 26 چاہیے تھے سٹارک جیسے ہی پیچھے مڑا بیوی نے آنکھوں سے آنکھیں ملائی وہ پیار محبت والی آنکھیں نہیں وہ دوسری والی آنکھ ایسے مو پہ آت پہرتے ہوئے کہتی ہے میرا بچہ لگتا ہے تو بھارا گھٹنوں کے نیچے سر دیکھیں نہ تیری چپلوں سے مالش کی تو پھر کہنا بیزتی کروانے کے لیے بولایا مجھے تم سے نہ ہو پائے گا بس پھر سٹارک بھائی کی محبت ایسی جاگی ایسی کمال بولنگ کی بھائی نے اس کے بعد ہلنی نہیں دیا اس ہی اور میں تین کی تین وکٹیں اڑا کے آخر پہ یورکر مار کے بندے کو بولڈ گیا اور یس ساری کہانی بدل گیا پانچ مرن میں کولکتا کو میچ جتوا دیا اور یہ اس میچ میں تھوڑا سا لگا ہے کہ سٹارک کو واقعی چوبیس کروڑ ملا تھا اور اس نے کچھ حلال کیا خیر اس نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا اپنے پیسے کچھ حلال کیا لیکن جو سب سے بڑا پنگا امبانی سر نے لیا تھا رویت شرما کو ہٹا کر ہردک کو کپتان بنانے کا عوام کی گالیاں بکھائیں وہ پنگا بلکل ہی گلے کو آ گیا پھر سے ہردک ہار گیا حالانکہ وارننگ ملے ہوئی تھی لیکن پھر ہار گیا اور اب ہردک خود ڈھونڈ رہا ہے کہ امبانی سب کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آئے کہ گالیاں شالیاں آئیں نہیں میرا سینہ ایسے بوجل سا ہوا تھوڑی میری وہ کریں تاکہ میں تھوڑا ریلیکس ہوں لیکن امبانی نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا بھلا کیوں اس بیچارے کے اتنا نقصان ہو گیا وہ سیدھا ہی قومے میں چلا گیا